موسیقی دوستو گڑھل کا فول کہیں یا پھر کہیں ہبسکس کا فول یا پھر کہیں چائنا روز ایک ایسا فول ایک ایسا پیڑ جو کی بہت ساری ایسی نعمتوں کا خزانہ ہے جو کی پرم پتہ پرماتمہ نے پرکرتی نے ہمیں دیا ہے گڑھل کے فول کے کیا کچھ گڑھ ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے بالوں کو ہیلڈی دکھانے کے لیے اور ساتھی ساتھ ہمارے شریر کے اندر ہونے والی بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں مدد کرتا ہے یہی سب کچھ جانیں گے ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہبسکس فلاور پاوڈر کا استعمال کیا ہوگا اپنے بالوں کی گروت کو بڑھانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے ہبسکس کے فولوں کا کاڑھا پیا ہوگا اپنی ہارٹ کی بلوکیج کو دور کرنے کے لیے لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ان سبھی گڑھوں کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے گڑھ ہیں جو کہ ہبسکس مطلب کی گڑھل کے فول کے اندر ہوتے ہیں سو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انہیں سبھی گڑھوں کے بارے میں سو میک شر کہ اگر آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں اس ٹاپک کے اندر سو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ informative اور میرے دل کے بہت زیادہ قریب کیونکہ یہ ایک ایسا فول ہے جو کہ بہت زیادہ طاقتور ہے بہت زیادہ potent ہے اور بہت سارے ایسے benefits دیتا ہے جن کو کی شاید ہم پرکرتی کے کسی دوسرے پیڑ سے یا کسی دوسرے فول سے نہیں لے سکتے ہیں سو کیا ہے کچھ یہ benefits چلیے جانتے ہیں ہلو فرنس گوڈ مارننگ نمستے کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں ڈاکٹر منوج ایک رومہ تیرپیسٹ ایک نیچرو تیرپیسٹ دوستان اس چینل پر ہم لوگ بات کرتے ہیں سکن کیر، ہیر کیر، ہیلت کیر، پسنیارٹی ڈبلپمنٹ اور ہیلنگ سے جڑے ٹاپکس کے بارے میں اس چینل پر اپلوڈ ہونے والے ہر ایک ویڈیو پر آپ کا بہت سارا پیار آتا ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ دوستان ایک اور جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہماری live classes کو join کرنا چاہتے ہیں youtube پر وہ بھی ایک دم فری اور اگر آپ اپنے سوالوں سے related جوابوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ آپ کی health سے related ہیں آپ کی skin care سے related ہیں آپ کی beauty سے related ہیں so make sure کہ آپ ہمارے دوسرے چینل جس کا نام ہے live ڈاکٹر منوج داس اس کو ضرور subscribe کر لیں اس کو subscribe کرنے کا link میں آپ کو pinned comment میں دے دوں گا اور description box میں دے دوں گا چاہتے جا کر کے آپ اسے subscribe کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر روز live آ سکیں اور آپ کو بہت ساری جو knowledge ہے وہ آدان پردان کر سکیں آپ کو دے سکیں چلیے بات کرتے ہیں گڑھل کے فول کے بارے میں دوستان جیسا کہ آپ screen پر دیکھ پا رہے ہیں گڑھل کا فول ایک بہت ہی زیادہ بہترین اور خوبصورت دکھنے والا فول ہے جو کہ بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے ہماری شریر کے اندر بہت ساری بیماریوں سے ہمیں چھتکارہ دلانے کے لئے گڑھل کے فول کے اندر سب سے پہلی جو طاقت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے skin کے اوپر جو science of aging دکھائی دینے لگتے ہیں ان کو کم کرنے میں یہ ہماری بہت ساتھ مدد کرتا ہے جیسے جیسے دوستوں ہماری age بڑھتی ہے ہماری شریر کو بنانے والی جو کوشکائیں ہیں وہ دیرے دیرے depreciate کرنے لگتے ہیں مطلب کہ وہ دیرے دیرے مرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی depreciate کرنے کے بعد جب وہ واپس سے regrow نہیں کرتے ہیں جب وہ واپس سے بنتی نہیں ہے تو ان کی وجہ سے ہمارے skin بھی بڑھاپے کے لکشن دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں سو یہاں پر یہ جو گڑھل کا فول ہے اس سے بنا ہوا جو powder ہوتا ہے بہت زیادہ بہترین role play کرتا ہے ہمارے چہرے پر جو جمعاں dead cells ہیں انہیں ہٹانے کے لئے اور ساتھی ساتھ ہماری skin کے نیچے جو چھپی ہوئی جو نئی کوشکائیں ہیں جو کی بہت زیادہ ageless ہیں جن کے اوپر skin کی کوئی problem نہیں ہے انہیں باہر نکالنے کے لئے بھی سو اگر آپ گڑھل کے فول کو scrub کی طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو anti aging properties بھی دیتا ہے اسے کیسے استعمال کریں گے سو آپ کو لینا ہے لگ بگ ایک چمچ aloe vera gel یہ aloe vera gel ready made بھی ہو سکتا ہے اور یہ aloe vera gel plant based بھی ہو سکتا ہے اس aloe vera gel کے اندر آپ کو ملانا ہے آدھا چمچ hibiscus powder جو کی پوری طرح سے organic ہونا چاہیے colorless ہونا چاہیے کیونکہ market میں بہت ساری companies ایسی ہیں جو hibiscus powder کے نام پر ہمیں لال رنگ کا powder بیچ رہی ہیں میں آپ کو organic اور 100% safe جو hibiscus powder ہے وہ purchase کرنے کا link description box میں اور pin comment میں دے دوں گا چہاں سے جا کر کے آپ اسے easily purchase کر سکتے ہیں سو آدھا چمچ اس powder کو ملا کر کے آپ کا اچھا red color کا ایک paste بن جائے گا جسے چہرے پر لگا کر اب 10 سے 15 minute کے لئے scrubbing کیجئے مساج کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے dead cells scrub کی وجہ سے ہڑ جائیں گے تو آپ کی skin پر بہت زیادہ glow بہت زیادہ shine اپنے آپ آنا شلور ہو جائے گا tip number 2 مطلب کہ دوسرا کونسا طریقہ ہے یا دوسرا کونسا problem ہے جس کے لئے ہم hibiscus powder کا استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے acne کی problem pimples کے ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑا بیکٹیریا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے جس کو کی پی ایکنے بیکٹیریا کہا جاتا ہے اور یہ جو پی ایکنے جو بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو پیٹریاسس ایکنے کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ powerful بیکٹیریا ہوتا ہے جو ہماری skin کے اندر جا کر کے grow کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے چہرے پر پس بننا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے چہرے پر جگہ جگہ پر pimples یا دانے ہو جاتے ہیں جب آپ ہیبسکس کی پاؤڈر کو پانی کے اندر ملا کر کے آپ اس کا لیپ بنا لیتے ہو اور اس لیپ کو روز اپنے چہرے پر آدھے ہنٹے کے لیے لگاتے ہو تو ہیبسکس پاؤڈر کا یہ لیپ ہیبسکس پاؤڈر کا یہ پیک آپ کے چہرے کے اندر جمع جو پیٹریاسس کیپیٹس یا پیٹریاسس ایکنے جو آپ کا بیکٹیریا ہے اسے ختم کر کے آپ کو pimples سے نزاد دلاتا ہے آپ کی ایج چاہے دس سال ہو چاہے آپ کی ایج پچاس سال ہو کسی بھی ایج میں ہونے والے ایکنے کے لیے pimples کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر تین جو پریوگ آتا ہے دوستو وہ آتا ہے پگمنٹیشن کے لیے ہیبسکس پاؤڈر کے اندر مانگنیشیم بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے جو کی ہماری سکن کو پولشنگ ایفیکٹ دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن میں زیادہ سے زیادہ جو میلنین بن رہا ہے جو ہماری سکن کو کلر دیتا ہے اسے ہٹانے میں ہمیں مدد ملتی ہے سو ہمیں لینا ہے یہاں پر آدھا چمچ ہیبسکس پاؤڈر اور آدھا چمچ بیسن ان دونوں چیزوں کو برابر ماترہ میں ملا کر کے جب ہم پانی کے ساتھ لیپ بنا کر کے اپنی جھائیوں والے چہرے پر لگاتے ہیں جہاں پر پگمنٹیشن ہے جہاں پر جھائیاں ہیں جہاں پر ڈاکسکل ہے یا چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدرنگ ہو گیا ہے کالا گورا ہو گیا ہے اسے بیلنس کر کے ایک جیسا بنانے میں بھی ہیبسکس پاؤڈر ہمیں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس بیسن اور ہیبسکس پاؤڈر کے پیک کو بھی روزانہ بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور اسے لگا کر کے اب آدھے گھنٹے تک چھوڑ سکتے ہیں پینیفٹ نمبر 4 کی اگر میں بات کروں تو وہ آتا ہے ہمارے بالوں کے لئے اگر ہمارے بالوں میں کسی بھی طرح کا ڈینڈرف ہے اگر ہمارے بالوں میں کسی بھی طرح کا کوئی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے بالوں میں کھجلی چلتی ہے ہمارے بالوں میں ایچنگ یا ایروٹیشن ہوتا ہے تو ان سب کو ختم کرنے میں بھی ہیبسکس پاؤڈر بہت زیادہ مددگار ہے اور اس کے لئے ہیبسکس پاؤڈر کا پیسٹ ہمیں بنانا ہوتا ہے ایروٹیشن کے ساتھ میں آپ جتنا ایروٹیشن جیل آپ نے بالوں کی ڈینسٹی کے حساب سے لیں گے اس کا آدھا آپ کو ہیبسکس پاؤڈر لینا ہے اچھے سے ملا کے پیسٹ بنانا ہے اور اس پیسٹ کو بالوں میں ہیر پیک کی طرح لگا کر کے آدھے سے ایک گھنٹے کی لئے چھوڑ دینا ہے آدھے سے ایک گھنٹے بعد آپ اپنے بالوں کو اچھے سے پلین پانی سے مائلڈ شیمپو کے روپ میں میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو سکین اپھیرز کا ہیر ریچول شیمپو استعمال کرنا چاہیے جو کہ آپ کو بہت زیادہ مدد کرتا ہے آپ کے بالوں کو بینا ڈیمیج پہنچائے آپ کے بالوں کی صفائی کرنے کے لئے اور ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کے اندر جو جمع نریشمنٹ ہے اس کو بھی یہ نہیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کے اندر جو ڈرائنیس آنے کی پرابلم ہوتے ہیں یا جو فریزینیس آنے کی پرابلم ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں نمبر پانچ اور نمبر لاسٹ جو پریورگ آتا ہے دوستو وہ آتا ہے ان لوگوں کے لئے جن کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں سو آپ کو لینا ہے دونوں چیزوں کو مطلب کی آپ کو لینا ہے ہیباسکس پاودر کو اور ملتانی مٹی کو آدھا آدھا دونوں کو برابر ماترہ میں ملا کر کے آپ پانی کے ساتھ اس کا پیسٹ بنایے اور پیسٹ بنا کر کے اپنے بالوں کی جڑوں میں لگا کر کے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیجئے کچھ دنوں میں ہی جب آپ اس پریوک کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں میں ہی آپ کے بالوں کے اندر جو ہیئر فال ہو رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو گنجہ پن دکھ رہا تھا آپ کے بالوں کے اندر سے جو بہت بار ٹینگلز بن رہے تھے وہ سب کچھ پرابلمز آپ کی سالو ہو گئی ہیں اور آپ کو بہت ہی اچھے یہاں پر بہترین ریزلز مل رہے ہیں دوستو make sure کہ آپ اس کو اپنی پریکٹس میں ضرور لے کر آئے یہ پریکٹس آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گی پرکرتی کے نزدیک جانے میں بھی اور ساتھ کے ساتھ جو ہیبسکس مطلب کی جو گڑھل کا فول ہے اس کے بھی زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانے میں بھی سو دوستو make sure کہ اسے اپنے روٹین کا حصہ ضرور بنائیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کئے ویڈیو کنٹنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے سو make sure کہ کلائک کا بٹن دبا کر کے موٹیویشن ضرور دے ہمارا دوسرا چانل live ڈاکٹر منوش داس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے اونس چینل پر بھی جو ویڈیوز ہیں اونکے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے آپ کا پیار آپ ہمیں ایسے ہی دیتے رہیں گے اسی آشا کے ساتھ آپ سال ویدہ لیتا آپ کا knowledge friend ڈاکٹر منوش thank you so much bye love you all